اِذْ خَالَةِ الْمَلَائِكَةِ جَبْ فَرَشْتُو نے یوں کہا یا مریم اے مریم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ بے شک اللہ اے مریم آپ کو بشارت دے رہا ہے بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے ایک کلمے کا ایک بول کا عزیزانِ گرامی آپ دیکھیں گے یہاں بھی اور آگے چل کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من اللہ کہا جاتا اللہ کی طرف سے ایک بول بول سے مرادی ہے کہ اللہ کا امر حکم کہ عیسیٰ پیدا ہو جائے پیدا ہو گیا حضرت یحییٰ کو پیدا فرمایا ایسے باپ سے جو باپ بننے کے لائق نہیں تھا ایسی ماں سے جو ماں بننے کے لائق نہیں تھی حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ماں سے اور باپ کا درمیان میں دخلی نہیں ہے ای نیسی ریسی اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من اللہ بھی کہا جاتا ہے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے روح اللہ کی طرف سے امر اللہ کی طرف سے بول اسمہو المسیح ایس ابن مریم اس کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ ہوگی مریم کا بیٹا ہوگا و جیہا فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت وجاہت والے عزت والے رتبے اور مقام والے ہوں گے و من المقربین اور اللہ کے بہت قریبی بندوں میں سے ہوں گے عزیزانِ گرامی یہاں ایک بارت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ہم ایک بہت بڑے فتنے سے دو چار ہیں اور وہ فتنہ ہے انکارِ معجزات کا عصمت وہ ہے انکارِ سنت کا معجزات چونکہ سب سے زیادہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں قرآنِ مجید میں بھی ہیں لیکن قرآنِ مجید میں موجزات کم بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے احادیث میں زیادہ ہیں اچھا چونکہ یہ سائنس کا دور آنے والا تھا آ رہا تھا تو ہمارے مسلمان بیچارے جب یہ موجزات کی بات کرتے تھے تو ان کا ذرا سے شرم آتے تھے تو انہوں نے بڑی مافیا مات کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیٹا باپ کے بغیر پیدا ہو جائے تو ایک بڑھائی حضرتِ یوسف کو ایک بڑھائی یوسف کو حضرتِ عیسیٰ کا باپ قرار دے لیا گیا یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہود نے ساری زندگی حضرتِ عیسیٰ کو تنگ کیا یہ کہ کے کہ تم اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہو نعوذ باللہ اندہوئی حرام کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمہاری تو ماہی زناکار عورت تھی نبی منہ بیٹھے یہود کیونکہ بہت بدنصیب اور بہت ہی بدبخت قوم ہے تو انہوں نے ساری زندگی حضرتِ عیسیٰ کو عیسیٰ پہنچائی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بغیر باپ کے موجزانہ پیدائش خرار دیتے ہو ہم تو تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں اوہ یوسف وہ بڑھائی اس سے تمہاری ماں چوری سپہ ملا کرتی تھی اب یہ اعتباد تو یہود کا تھا جس کو قرآنِ مجید نے ختم کر دیا حضرتِ عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے حضرتِ مریم کو دنیا کی ایک انتہائی نیک خسلت عورت قرار دے کے اور حضرتِ عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم کہکے آج تک کسی شخص کو ماں کے نام سے نہیں پکارا گیا قرآن میں عیسیٰ بن مریم لکھنیا گیا اور یہ سند ہے اس بات کی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ بن یوسف نہیں کہا عیسیٰ بن مریم کہا یہ یہود کا موں بند کرنے کے لیے کافی اس لیے ہمیں ایک بات کہا کرتے ہیں اپنے عیسائی دوستوں سے کہ تم تو یہود کا مقابلہ نہیں کر سکے یہود نے جو جو تحمتیں تمہارے نبی پہ لگائیں تمہارے نبی کی والدہ پہ لگائیں تم تو مقابلہ نہیں کر سکے ان ساری تحمتوں کا قلعہ قمت محمد رسول اللہ نے آکے کیا ہے اس کی جو آخری اور مستند جو بات آئی ہے وہ تو قرآن کی طرف سے آئی ہے تمہیں تو ہرا دیا تھا انہوں نے قرآن نبی کو تم نے چلتا کیا سولی پہ لٹکا دیا خوف امایا کہ حضرت عیسیٰ کی جو تطہیر فرمائی ہے ان کو تمام الزامات سے بری کیا ہے وہ قرآن نے آکے کیا ہے اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ جس قدر حضرت عیسیٰ کے ذکر قرآن وزید میں کسی اور ربی کا نہیں تفصیل کے ساتھ پوری ایک سورہ مریم آگئی اور پھر اس سورہ میں آلی عمران آگئی ایک نہیں دو سورتیں اسی نام سے آگئی اور پورے حضرت عیسیٰ کے خاندان کیا ذکر آگیا اور ان کی پیدائش اور ان کے موجزات ایک ایک تفصیل سے ابھی آپ پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا امت محمد یہ سے بہت گہرہ تعلق ہے انہیں پھر آنا ہے اور کم سو احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا کہ حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے لیکن رسول کی حیثیت سے نہیں محمد رسول اللہ کے امتی کی حیثیت مقام رسالت برقرار رہے گا لیکن رسالت کا احدہ برقرار نہیں ہوگا دو باتوں میں فرق ہے حکیم محمد سعید صاحب گورنر تھے سندھ کے مجھ سے فون پہ بات ہوئی کہ میں ملنے آ رہا ہوں میں نے تشریف لے آگئے میں دل والے آگئے جوگرز پہنے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے میرے آن پہنچے تو میں نے کہا آپ تو گورنر ہیں اور یہ آپ یار وہ میں سندھ میں گورنر ہوں اب ان کا گورنر کا مقام تو تھا لیکن پنجاب میں ان کا گورنر کا اہدہ نہیں تھا بات سمجھ نہیں سندھ میں تو گورنر کا اہدہ بھی تھا مقام بھی تھا پنجاب میں ان کا پروٹوکول میں گورنر کا مقام تو تھا لیکن گورنری یہاں چل نہیں رہی رہی تھی گورنری کا مقام ضرور تھا لیکن گورنری کا عہدہ اور ذمہ داری نہیں تھی حضرت عیسی علیہ السلام جب یہاں دنیا میں آئیں گے ان کا رسالت کا نبوت کا مقام تو ہوگا لیکن رسالت کی نبوت کی ذمہ داری نہیں ہوگی اس لیے وہ جب نمال بھی پڑھیں گے تو امام مہدی کی امامت میں پڑھیں گے ان کے پیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور وہ شخصیات جن کا کہ قرب قیامت میں امت مسلمہ اقتداء کرے گی اور ان کے پیچھے چلے گی اور ان کے ساتھ مل کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے ایک بڑی جد و اہمیت دی گئی ہے قرآن کا جید میں اور آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کے بارے میں کچھ پیشگوئیاں بھی ہیں اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ تو ساری یہ موجزات کی کہانی کہ ایک ساتھ مر گیا سولی پہ لٹکا دیا گیا آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ نہیں تھا شب حل اس کے شب میں کسی اور کو لٹکا دیا انہوں نے اس کو آسمان پہ اٹھا لیا وہ پھر آ جائے گا کیا باتیں کرتے ہو چھوڑو بچوں والی بات ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کے بغیر بیٹا پیدا ہو جائے یہ ایسا بن مریم نہیں تھا یہ کیا ہے یہ ایک دماغ کی اندر کوڑ ہے موجزات خر قیادت ایک مل یہ کیا ہے یہ ایک دماغ کی اندر کوڑ ہے موجزات خر قیادت ایک نیچرل لیسم کی بیماری ہے اس میں گزشتہ صدی کے کچھ لوگ مبتلا تھے اس سے پہلی صدی کے بھی کچھ لوگ مبتلا تھے یہ جن کیا ہوتا ہے یہ جن الگ مخلوق نہیں یہ جن دہاتی لوگ ہوتے نا لمبے ترنگ یہ جن ہوتے یہ لکھی بھی ہیں یہ چیز یہ یہ فیرون کیسے گھر کھو گیا جی سمندر میں راستہ کیسے نکل آیا یہ بھی موجہ بوجہ نہیں تھا یہ جوار بھاٹا نہیں ہوتا سمندر کی لہریں ادھر ہوتی ہیں یہ جوار بھاٹا تھا یہ لکھا ہو اے کل کے مارے ہوئے جوار بھاٹے میں سے لوگ گزر سکتے ہیں یوں لشکر کر لشکر ہزاروں کی دادات میں لوگ جوار بھاٹے میں لہریں اوپر نیچے ادھر ادھر ہوتی ہیں درمیان میں خشکی کا راستہ تو نہیں بنتا ہے لیکن یہ جتنے بھی موجزات ہیں سب کی ایسی ہتابیل کر ڈالی اور کھل کھلا موجزات کے انکار کرتے سے لے گئے آگے ہم پڑھیں کہ حضرت عیسی نے پگوڑے میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہتے ہیں کہ بچپن میں تو ہر بھی بولتا ہے اپنے وقت پہ بولے ہوں گے جب بچہ دو تین سال کا ہوتا تو بولتا نہیں بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسی جب پیدا ہو گئے لوگوں نے آکے حجوم کر دیا حضرت مریم پہ تو اس وقت انہوں نے کہا بچے سے پوچھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور تم کہتے ہیں بچے تو اپنے وقت بولتے ہیں سارے تو اس میں کمال کی بات ہے بچپر میں بات کر لی انہوں نے تین چاہ سال کی عمر میں یہ کیا ہے یہ دماغ کا کوڑ ہے انکار سنت انکار حدیث انکار موجزات ہماری تاریخ کا ایک بہت مخلص انسان اس فتنے میں مقتلا ہوا سر سید احمد مرہوم اور اس کی اس زمانے میں خبر لی ہے مولانا جمال اپن افغانی نے اس کے بعد ان کی کوک سے اور بہت سے لوگ نے جنم لیا اس لم جراج پوری وخلام احمد پرویز اور اس کے بعد آگے نے جانے کون کون یہ کیا ہے یہ فتنہ انکار سنت ہے کہ سائنس سے فطرت کی اصولوں سے آپ کی آنکھیں اتنی چکا چوند ہو جائیں کہ آپ اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے موجزے کا بھی انکار کر دیں اب دیکھئے آگے جو موجزات بیان ہو رہے ہیں یارو اس کی تم کیا تعویل کروگے اب ذرا دھیان فرمائیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحَدْ پیدائش کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ نے لوگوں کے ساتھ گفتگوئی شروع کر دی سورہ مریم میں ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور لوگ آئے سیدہ مریم کے پاس اور پوشہ کہے امران کی بیٹی ایک نیک آدمی کا نام لے کہ اتنے نیک انسان کی سیدہ مریم نے بیٹی کی طرف اشارہ کر دی قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ اس وقت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَابَ وَجَعْلِنِي نَبِيًّا اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے مجھے نبی بنا دیا ہے اب کیا کہوگے اس کا یہ تو اس وقتی بات ہے فیلم مہت پنگوڑے میں پیدائش کے ایک دن بعد دو دن بعد وَقَحْلَ پنگوڑے میں بھی گفتگو کروں گا اور بہت بڑھاپے کے عالم میں بھی گفتگو کروں گا کال وہ بڑھاپا ہوتا جب لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے اس وقت بھی لوگوں سے میں بولتا رہوں گا معلوم ہوا کہ انجیل کا یہ بیان کہ عیسی علیہ السلام تین تیس برس کی عمر میں فوت ہو گئے غلط ہے اگر اس بڑھاپے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں جس بڑھاپے میں انسان کی زبان لڑ کھڑا جاتی ہے انہوں بولنے کے لائق سو سال کے بعد کیوں مر ہوتی ہے وہ تو قرآن تو اس کا ذکر کر رہا ہے ہم نے اس کیا تھا کہ بہت سی باتیں انجیل کی ایسی ہوں گی توریت کی ایسی ہوں گی کہ قرآن ان کو غلط قرار دیتا چلا جائے گا فرمایا میں اس وقت بھی بات کر رہا ہوں جبکہ این پنگوڑے کے عالم میں پیدائش کے ایک دو دن بات اور اس وقت بھی میں بولوں گا جبکہ لوگ بولنے کے لائق نہیں ہوتے وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بہت نیک لوگوں میں سے ہوگا قالت یہ تو بشارت آگئی نا کہ اے مریم ہم تمہیں ایسا بیٹا دے رہے ہیں جو ہمارا بول ہوگا ہمارا عمر ہوگا بغیر باپ کے ہوگا وَجِحًا فِ الدُنیا وَالْآخِرَة ہوگا مُقررَبِين میں سے ہوگا پنگوڑے میں بات کرے گا اس وقت بات کرے گا جبکہ لوگ بات کرنے کے لات نہیں رہتے مہت نیک لوگوں میں مُقررَبین برگزیدہ لوگوں میں سے ہوگا یہ سب جب بشارت بیان ہوگئی تو سیدہ مریم کہتی ہے رب اَنَّا يُقُون اُلِي وَلَد میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی بشر نے چھوہ تک بھی نہیں جنسی مواصلت تو بہت دور کی بات ہے کسی بشر نے تو کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگا یا ہے قال اللہ نے فرمایا کذالک ایشہ ہی ہوگا یاد آگیا حضر یہایہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا کذالک ایشہ ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا اس نے اگر بغیر باپ کے بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر دیا تو یہاں صرف ایک باپ کی بات اللہ یخلق ما یشا اللہ تعالی جو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالی اسباب کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اسباب اللہ کے عمر کے محتاج ہیں اذا قضا امرا جب اللہ تعالی کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ تو اللہ تعالی اسے کہہ رہیتے ہیں بیوں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے بلکہ ہو چکی ہوتی ہے اللہ کے عمر میں اور اس چیز کے ہو جانے میں کوئی وقت کا فاصلہ اور وقفہ نہیں ہوتا اللہ کا عمر اس چیز کا ہو جانا بیئک وقت ہوتے ادھر اللہ کا ارادہ ہوا عمر ہوا ادھر وہ چیز وہی ہو گئی